اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور کے سیابہ ایسے بیٹھتے تھے کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے آپ سارے ماشاءاللہ صاحبِ عقل ہیں اور جی شعور بیٹھے ہوئے مجھے بتائیں پرندہ حرکت والی جگہ پر بیٹھتا ہے یہاں حرکت ہو رہی ہو پرندہ وہاں بیٹھے گا وہاں بیٹھتا ہے جہاں جمود ہو جہاں چیز جامد ہو ساکت ہو تھیری ہو جس کے اندر ٹھیرا ہو وہاں جنہاں پرندہ بیٹھتا ہے اندازہ لگائی ہو حضور کے سیابہ کی عادت یہ حضور کے سامنے ایسے بیٹھتے تھے کہ گویا کہ ان کے جسم سے روح نکل گئی ہے جامد ہو کر حضور کے سامنے بیٹھتے تھے یہ عدب و عداب ہیں اور یہی عدب و عداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سننے کے لیے ہیں قرآن نے لکھا خطیب بغدادی کو اٹھائیں الجامل اخلاق الرابع و عداب سامنے کتاب کے اندر خطیب بغدادی لکھتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بیان کی جا رہی ہو تو یوں سمجھا کرو کہ سامنے حضور چل رہا ہے ایسے عدب و عداب کو امک شاہی ہیں جب حضور کی بات ہو رہی ہو اپنے اوپر خضوع و خشوع تاریخ کرو اپنے اوپر باپر کیفیت تاریخ کرو ساڑھی قوم دنہ آپ وہ ادھر رہے ہیں یہ آپ اور میرے عدب و عداب ہیں اور باتیں کرنا غلام یہ ہے رسول اللہ موت بھی قبول ہے کہ اللہ یہ نہیں ہدا عدب و عداب سیکھیں حضور کا فرمان سننے کے عدب و عداب سیکھیں مجلس میں جب بیٹھے کیسے بیٹھنا ہے اس کے عدب و عداب سیکھیں سیاب اکرام کے معمولات اور سیاب اکرام کی ساری زنگیہ آپ کے سامنے آئے یہ حضور کے سیابہ نگاہ اٹھا کر بھی حضور کو نہیں دیکھتے تھے عدب و احترام کی وجہ سے اور خاموشی کے ساتھ حضور کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے سوائے ابو بکر امر کے یہ ابو بکر امر کا خاصہ تھا کہ وہ حضور کو بھی دیکھ لیا کرتے حضور ان کو بھی دیکھ دیتے تھے اور وہ حضور کو دیکھ کر مسکراتے تھے یہ ابو بکر امر کی شہانت باقی سارے خاموشی کے ساتھ وہاں بیٹھتے تھے کسی کے جڑت نہیں ہوتی تھی یہی عداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان